کل بحریہ ٹاؤن کو آگ لگائی گئی یہ بحریہ ٹاؤن جب بن رہا تھا تو اس وقت حکومت میں پیپس پارٹی اور ایمکیو ایم تھی اور یہ اگر لوگوں کی زمینیں قبضہ کر رہے تھے تو یہ سب ملے ہوئے تھے اسی لیے بحریہ ٹاؤن سے متعلق ایک لف بھی یہ پارٹی نہیں کہتی ہے کوئی پارٹی نہیں اپنی زبان سے اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں جو مقامی لوگوں کی زمینوں پر قبضے ہو رہے تھے وہ حکومتی اہلکاروں اور بڑے بڑے وڈیروں وہ ڈاکووں کی مرضی سے ہو رہے تھے ان ڈاکووں سے مل کر انہوں نے قبضے کیا اور نیچے کے لوگوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر فارغ کر دیا اور پھر جب یہ پروجیکٹ بن گیا جس میں میرے ہمارے شہر کے لوگوں کے پیسے لگ گئے جمع پوجی لوگوں نے لگا دی اور ایک بسی بس گئی تو اس وقت محریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہ زیادتی شروع کی کہ ڈیولپمنٹ تو ہمارے لوگوں کے پیسوں سے کی لیکن لوگوں کو پلاؤٹ فراہم نہیں کرتے تھے پیسوں پہ پیسے وصول کر رہے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم کہاں جائیں لوگ حکومت کے پاس جاتے تھے انصاف نہیں ملتا تھا کوئی ایم این اے ایم پی اے ویریہ ٹاؤن کے خلاف بات نہیں کرتا تھا میڈیا بند تھا لوگ مارے مارے پھر رہے تھے جماعت اسلامی نے لوگوں کا مسئلہ ٹیک اپ کیا اور اس کے لیے تحریک چلائی آپ میڈیا کے لوگ دبائیں کہ ہم نے سلکوں پہ دھرنے بھی دیئے کنونشن بھی کیے پھر اس کے بعد بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے مذاکرات کیے اور پھر ایکریمنٹ کر کے باقاعدہ لوگوں کو ریلیف پہنچانا شروع کیا اس وقت بھی لوگ تنگ ہوتے ہیں اور ہم بیریہ ٹاؤن کی انتظامیہ پہ دباؤ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے چیک کلیہ رونا شروع ہوتے ہیں کوئی جماعت کوئی حکومت کوئی اتحادی جماعت مفاق میں ہو یا صوبوں میں ہو جو سندھیوں کی بات کرتا ہو یا محاضروں کی بات کرتا ہو وہ کراچی کے لوگوں کے لیے سامنے نہیں آیا جماعت اسلامی نے لوگوں کے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا لیکن کل جو کچھ بیریہ ٹاؤن میں ہوا اس بنیاد پر کے زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے تو میں سپریم کورڈ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سارے زمینوں کے کاغذات طلب کیا جائیں ہم کے کن کن لوگوں نے پہلے سے قیمت وصول کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کون کون لوگ ہیں جو خاموشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس پورے علاقے کے اندر پہلے راہ و انوار کے ساتھ مل کر یہ کاروانیاں ڈالتے تھے اور اب بھی جو ہے یہ پورا سسٹم ان کا چل رہا ہے یہ لوگ اس میں ملوث ہیں پیپلز پارٹی تاثب کی سیاست کرتی ہے لسانیت کو پروان چڑھاتی ہے لیکن اگر مقامی سندھی اور بلوچ، گبول، چوکیوں، پالاری، غریب اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ان کے بڑے وڈیروں کا اور جاگرداروں اور ڈاکووں کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرتے ہیں اس لیے ان سب کے کاغذات کو چیک ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کا جو اوریجنل ڈیسیشن تھا اس کے سامنے رکھتے ہوئے تحقیقات ہونی چاہیے لیکن اس کو بنیاد بنا کر جن قوم پرستوں نے کل دہشت گردی کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اگر ان کو اتنا ہی اپنی قوم سے محبت تھی تو جب یہ سب کچھ ایکوائر کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ کہاں تھے اتنا ہی ان کے پیٹ میں درد تھا دھرتی ماں کا تو اس دھرتی ماں کے ساتھ جب پہلے اور بھی سوسائٹیوں میں سلوک کیا جا رہا ہے تو یہ کہاں ہوتے ہیں یہ صرف ایک سازش کے تحت ایک مرتبہ پھر کراچی کو ہیدر آباد کو پورے سن کو تاثب کی آگ میں ڈالنا چاہتے ہیں تاثب ہوگا تو لوگوں کی دکانیں چلیں گی لسانیت بڑھے گی تو لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں گے لیکن کراچی کے لوگ ہیدر آباد کے لوگ ہمارے پورے سوبہ سن کے لوگ اب یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ جو لوگ اس طرح سے کاروائیاں کرتے ہیں ان کا ان قوموں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا موسیقا موسیقا موسیقا